آج بھی جب میں گرمی اور چلچلاتی نوٹ سے گھر کے لئے سودا سلف لایا تھا پسیئے سے شرابون ہو چکا تھا جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا رانو مالکن کی ایسی والے کمرے سے باہر نکلی ہاتھ میں تیل کی شیشے پکری ہوئی تھی مجھے دیکھ کر بڑا اتراہ کر بولی کتنی ٹھنڈ ہے مالکن کے کمرے میں اور باہر اتنی گرمی ہے جیسے کوئی تندور کھلا ہو یہ سن کر میرا جی ہی تو چل کے رہ گیا تھا میں پورا دنی گھر اور باہر کے چکر کاٹ کاٹ کر گرمی میں جل بھن جاتا تھا پھر گھر کے زیادہ تر کام میرے سر پر تھے اور یہ رانو کی بچی کتنے مزے میں تھی بس مالکن کی تیل سے لے پاپ ہوتی کرتی اور مالکن اس کے واری ہی سکھے ہونے لگتی مجھے دیکھ کر کہنے لگی تو یہاں کھڑا کھڑا کیا کر رہا چل جا جلدی سے گرم گرم پراتے بنا اور ناچتا رکھ مالکن ابھی غسل لے کر آ ہی رہی ہوں گی اور مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے یہ سنکا میں نے حسیلی نظروں سے دیکھا کم بخت دیکھنے میں دھان پانسی لگتی تھی کھانے بیٹھتی تو چار بندوں کا کھانا کھا کر دھکار مان جاتی بہرحال ناکر کیا اور نخرا کیا مجھے تو سب کچھ کرنا ہی تھا اسی لئے میں نے سارا سوان کچھن میں رکھا فریش سے آٹا نکالا اور پراتے بنانے میں جد گیا غریب ہونا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور یہ مجھ سے بہتر کون چانتا تھا میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور میں ہی گھر کا واحد کفیل بھی تھا اور میری عمر اس وقت صرف پندرہ برس تھی امہ نے دن رات کے لیے مجھے ایک پندرے میں ملازم رکھا گیا تھا وہاں پر مالکن ہی رہتی تھی مالک تو ملک سے باہر ہوتے تھے یہ اور میں اور بھی بہت سے ملازمین تھے لیکن میں اور رانو جنرات مالکن کی ہی پاس رہتے تھے ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہ تھی مالکن ویسے تو رکھنے میں ٹھیک تھاک تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ دو دو گھنٹے رانو سے اپنے جسم کا مساج کروا تھی گوری موٹی موٹی ٹانگی شیشے کی میز پر ٹکا کر بیٹھ جاتی اور رانو کو زمین پر بٹھا لیتی شاید امیر لوگوں کے ایسے ہی چونچلے ہوتے ہیں میں بہرحال اپنی مالکن کی دوگلے رویے سے بڑا ہی طرح تھا ایک طرف وہ جتنی رانو کے ساتھ مہربان تھی تو دوسری طرف میرے ساتھ ان کا رویہ اتنا ہی سخت گیر رہا سودہ سن پی کر آتا تو وہ ایک روپیہ بھی ادھر سے ادھر رہانے دیتی اور چیز مہنگی ملتی تو باتیں بھی مجھے سننے کو ملتی اور ایک کمبخت ماری رانو چاپ روسیاں کرتی اور مالکن کا دل جیت لیتی شاید رانو مجھ سے زیادہ تیز تھی تب ہی مالکن کو اس نے اپنا گرویدہ کر رکھا تھا اس کی تنخواہ بھی میری تنخواہ سے زیادہ تھی اور رہتی بھی مالکن کے ساتھ ایسی والے ایک کمرے میں تھی کرمیوں کے دن تھے اس لئے مالکن کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ایسی کے اندر ہی گزرتا تھا میں نے جلے دل کے ساتھ ناشتہ بنایا تو رانو کچھن میں آ کر کہنے رگی کہ مالکن کہہ رہی ہی کہ ناشتہ کمرے میں ہی لگا دو جب میں کمرے میں گیا تو تھنڈی ایسی کی ہوا نے مجھے یرتم ہی پر سکون کر دیا سامنے رکھے ٹیبل پر میں نے پراتے اور دیگر لواز مات رکھے اس لئے پرانو بھی صوفے پر چڑھ کر بیٹھی دی سامنے ایل ایڈی پر کوئی ڈراما دیکھ رہی تھی ریموٹ تک اس کے ہاتھ میں تھا اور مالکن کو کسی ڈراما کی کہانی بڑھے شاق اور دلچسپی سے بتا رہی تھی میرا بھی دل چاہتا کہ مالکن سے کہوں کہ مجھے بھی یہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے رہے باہر تو واقعی ایسا حبزر تپشتی کے لگتا تھا انسان تندور میں کھڑا ہے ابھی میں ایسی کوئی حمد جدہ ہی نہیں پایا تھا کہ رانو کہنے رگی تم یہاں کھڑے کھڑے کیا موت اپ رہے ہو چلو جاؤ باہر جا کر فریج میں رات کا بچہ ہوا کھانا پڑا ہے وہ اٹھا کر کھا لے برنا تجھے پتا ہے نا رسز آیا کرنے پر کتنا گناہ ملتا ہے میرا دل چاہتا کہ رانو کا گلہ ہی دبا کر اسے جان سے مار ڈالے وہ کیا اس گھر کی مالکن تھی جو مجھ پر یوں روپ جماتی تھی کچھ سے اتنی بڑی بھی نہ تھی اگر میں پندرہ سال کا تھا تو وہ سونہ سترہ کی ہوگی لیکن بات کرتی جیسے مالکن کی ملازمہ نہ ہو اس کی سگی بیٹی ہو اور پھر مالکن بھی وہی کرتی جو رانو کہتی ایسی بھی ملازمہ سے کیا ہم دردی تھی میری تو سمجھ سے باہر تھا میں کبھے سے باہر آ گیا بے دلی سے ناشتہ کیا کچن میں دھونے والے برطن اسے سنگھ بھرا پڑا تھا روکی سوکی کھا کر میں نے گزارا کیا اور برطن دھونے لگا ابھی کچن صاف کیا ہی تھا کہ رانو پھر سے ناشتے کے برطن لاکر سنگھ میں پٹک گئے مجھے اس پر غصہ آنے لگا کیونکہ برطنوں کے بیچ میں ہڈیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے بھی موجود تھے میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے سرابی ابھی میں نے سہارا سنگھ دھویا ہے اور چار برطن تم خود دھولو مجھے ابھی صفائی بھی کرنی ہے میری بات سنگھے وہ میرے پاس سرے غصے سے میرا کان پکر کر مڑور دیا میں کر رہ کر رہ گیا کہنے لگی زبان چلائی تو ایک موپر تھپڑ لگاؤں گی مالکن سے تمہاری شکایت لگا دوں گی نکمے نکھٹو کامچور بتمیزی کروں گے میرے سے رانو کا لہچہ بلند ہوا تو میری جان پر بن گئے فارن سے مالکن کچن میں آگئی تو رانو کہہ رہ گی مالکن یہ برطن دھولے سے گار کر رہا ہے بس اسے ہڈ حرامی چڑ گئی ہے جتنی محنت میں کرتی ہوں اگر اسے کرنی پڑ جائے تو لگ پتا جائے اس کے پیسوں کو کیسے حلال کیا جاتا ہے رانو کا انداز تو ایسے بدلہ جیسے اس سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں یہ سننا تھا کہ مالکن کی کھا جانے والی نظریں مجھ میں گڑ گئیں کہنے لگی کرموں کے بچے میں تیرے موپر دو تھپڑ لگاؤں گی اگر تنہیں رانو کے ساتھ بتمیزی کی دو جو رانو کہتی ہے وہی کام گئے خبردار چاہ تنہیں رانو کے ساتھ زبان درازی کی دو تیری تنخواہ کٹ لوں گی میں نے کہا مالکن دیکھے یہ ساری ہڈیاں روٹیاں سنگ کے بیچ میں پھینک گئی ہے اور ابھی میں نے سنگ دھویا ہے لیکن مالکن کو کہا رانو کی کوئی عیب نظر آتا تھا کہنے لگی کوئی بات نہیں اگر اس نے کر دیا تو تم صاف کر دو تمہیں اس گھر میں آخر رکھا کسی لیے ہے مالکن نے بڑی لگاوٹ و محبت پاش نظروں سے رانو کو دیکھ پر کہنے لگی کہ چل رانو تو کمرے میں تیرا بس یہی کام ہے کہ مجھے رازی رکھا کر دونوں پتہ نہیں کمرے میں کیا کرتی پرتی تھی مالکن تو رات پہ بھی رانو کو کوارٹر کے بجے اپنے کمرے میں سلاتی تھی وہ بھی ایسی والے کبھی کبھی تو مجھے رانو پر شک ہوتا تھا کہ کبھی لگتا تھا کہ یقیناً رانو مالکن کے اوپر ضرور کوئی جادت ہونا کرواتی ہے لیکن وہ تو میری سوچ سے بہت ہی آگے بھگ گئی تھی یہ جو کام وہ مالکن کے ساتھ کرتی تھی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مہرحال ایک بار میں مالکن کے کمرے سے شام کی چائے ہمیں دینے گیا تو جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا مالکن بیٹ پر سو رہی تھی اور رانو ان کے ساتھ میں نے فوراں سے کمرہ بند کر دیا میرے دماغ پوری طرح سے چکرا گیا تھا کچھ دیر کے بعد میں کمرے کا دروازہ کھولا رانو نہائیت بستے میں مجھ سے کہنے لگی کہ بینہ دس تک تم کمرے میں کرنے کے آئے تھے میں تو اپنی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گیا اس لئے فوراں سے وہاں سے کچھن میں جلا گیا لیکن اب میں مالکن اور رانو کے بارے میں شکوکو شباعت میں بڑھ چکا تھا رانو اچھی لڑکی نہیں لگتی تھی میں اب سورت چکا تھا کہ رانو کے بارے میں پوری حقیقت جانوں گا جیسے ہی مالک آئیں گے تو میں اس کی شکایت مالک سے لگاؤں گا جب سے میں نوکلی پر لگا تھا مالک بھی بس ایک ہی بار پاکستان آئے تھے اور بہت ہی اچھے مزاج کے تھے انتی روئیہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا باہر جانے سے پہلے انہیں مجھے مٹی بھر کر نوپی پکڑائے تھے اور ہستے ہوئے کہا تھا اپنی مالکن کو مت بتانا ورنہ خامقہ مجھ سے لڑے گی اور کہے گی نوکلوں کو سر پر مت چڑھائے کرو میں بھی مالک کی بات سنکر تھو اچھا مسکر آیا یقین ہے وہ میری بات کا بھروسہ کرتے تھے اگلے ہی روز ناشتے کے دوران میں نے مالکن سے کہا کہ مالک کب آئیں گے مالکن میں نے سوال مالکن سے کیا تھا لیکن اچھا دن میں رانو آگئی تھی کہنے رکی تمہیں مالک سے بھلا کیا کام ہے میں نے پسو قصصہ سے بھولا گیا میں نے کہا ہوگا کوئی کام اب ہر بات تمہیں تھوڑی بتاؤں گا یہ سنکر رانو کے شہری کے رنگت تھوڑی سی بدل گئی تھی شاید بس سمجھ گئی تھی کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر جاؤں مالکن کہنے لگی ہاں شاید چند دروں میں تمہارے مالک آئیں گے میں نے یہ سنکر مائنی خیص نظروں سے رانو کی طرف دیکھا جو بار بار دفتے سے اپنا پسینہ پہنچ رہی تھی آج تو اس کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوتی جیسے میں نے ناشتے کے بردن اٹھا اور کچھن میں گیا وہ میرے ہی پیچھے آگئے میں بردن دھو رہا تھا تو کہنے لگی خبردار کرنے کے بچے اگر تمہیں زبان گو لی کچھ بھی تمہیں مالک کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تم مجھے جانتے نہیں ہو میرا ڈسا ہوا زہر بھی نہیں مانتا یاد رکھنا میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے بتا ہے کہ تم کتنی خطرناک ہو مجھ سے زیادہ تمہیں اور کم بہتر جان سکتا ہے پر ہاں میرا جو جی چاہے کہ میں وہی کروں گا اور تم مجھے روک نہیں سکتی میری بات سن کر آج وہ جھاک کی طرح بیٹھ گئی پہلا تو مجھے گھول گھول کر دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی اچھا رکھو اس نے اپنے دپٹے کے کنارے سے بندی ہوئی گرہ کولی اور پرانے پرانے سے دستس کے نوٹ نکال کر کہنے لگی یہ رکھ لو پورے سو روپے ہیں میری طرف سے کچھ کھا لینا اور اگر تم نے میری بات راز میں لکھی تو میں تم پر ایسی نائتیں کھٹی رہوں گی میں رہا ہوں میں جو سوچ چکا تھا وہ تو مجھے کرنا ہی تھا لیکن جب تک مالک نہیں آتے تھے کیا مزائقہ تھا کہ مصر رانو کی بچی سے تھوڑے سے پیسے ہی بٹوڑ لیتا میں نے وہ نوٹ پکڑے جیب میں ڈال لی رانو کے چہرے کی مدھواسی پل بھر میں ختم ہو گئے جیسے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہو ایک بار رانو مالکن کی مالش کرنے کے لیے تیل کمرے میرے جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ مہر بہت گرمی ہے اور تم دزانہ مالش کے بہانے کمرے میں چری جاتی ہو ایسا کرو کہ آپ مجھے اپنے کمرے دو تاکہ کچھ جر میں مالکن کے کمرے میں ایسی میں بیٹھ جاؤ میری بات سنکھا وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی کہنے لگی تو کیا تم مساج کرو دے مالکن کا شرم نہیں ہے کی تمہیں میں نے کہا ایسا کرو کہ مساج تم کر دو اور جب مالکن کے پاؤں کا مساج کرنا ہو تب تم بہانے سے کمرے سے بہار آ جانا اور مجھے اپنے کپڑے دینا میں پہن کر ان کے پیروں کا مساج کر دینا اس بہانے تھوڑا مجھے بھی سکون مل جائے گا بہر اس وقت تاک برس رہی تھی شاید چالیس کے قریب درجہ رہا رہا تھا میری بات سنکر کچھ دیر وہ سوچ میں پڑ گئے اس کے بعد کہنے لگی چلو ٹھیک ہے جب رکھ میں نے کچن کا سارا کام سمیٹا تب تک رانو مالکن کے مساج کرتی رہی جیسے ہی میں فارق ہو تو رانو کمرے سے باہر آئی اور میرے ہاتھ میں تیل کی شیش تھما دی اور ساتھ میں اتنا جوڑا بھی کہنے لگی مالکن نین میں ہے اسی لئے بنا بات کی ان کے پہنوں کا مساج کرنا اور آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر آ جانا میں رانو کی اس مہربانی پر بڑا ہی رازی ہو گیا تھا میں نے جلدی جلدی سے رانو کا لباس پہنا زر پر دپٹہ اڑا اور مالکن کے کمرے میں چلا گیا اے سی کی تھنڈی ہوا نے میری طبیعت پر کافی اچھا اثر ڈالا تھا مالکن تو واقعی سو رہی تھی میں نے ان کے پیروں پر تیل لگایا مساج کرنے لگا تھندک میں سکون سے میری آنکھیں بند ہوئیں جی تو چاہا کہ مساج یہ نہیں چھوڑوں اور زمین پر لیٹ کر سو جاؤں لیکن یہ بھی ممکن نہ تھا بہرحال آدھا گھنٹہ میرا بہت اچھا گزر گیا اور اب میں یہی کرتا تھا رانو میری بات ماننے پر مجبور تھی کیونکہ جو راز میں اس کے بارے میں جانتا تھا اس راز رکھنے کے لیے اب وہ میری بات ماننے لگی تھی لیکن کچھ دن بعد جو کچھ میری آنکھوں میں دیکھا میرے تو خوشی اڑ کر رہ گئے ویسے تو میں کوارٹر میں سویا ہوتا تھا لیکن کچھ دن سے میری طبیعت میں بہت سستی ہلکا ہلکا سا جسم میں بخار کوارٹر میں حبس اور گرمی بہت زیادہ تھی رات کو مجھے بیچینی سے نین نہیں آ رہی تھی کہ میں کوارٹر سے نکلے باہر آ گیا میرا ارادت ہے کہ باغیچے کی بینچ پر جا کر لیٹ جاؤں کچھ تو تازگی تھنڈی ہوا آئے گی ہم نوکروں کی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے آندھی یا طوفان بیماری ہو یا کچھ اور ہمیں گھر کے سارے کام ویسے ہی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ بینہ کام کے تنخواہ نہیں ملتی کوارٹر میں رہتا تو میری نین پوری نہ ہو پاتی یقیناً تو سب مجھ سے کام بھی نہ ہوتا یہ بھی ان ممکن تھا کہ مجھے بخار تیز ہو جاتا جیسے ہی میں کوارٹر سے باہر نکل کر لان کی طرف آیا مجھے سرگوشی کی آواز میں چوکن نہ کیا تجسس کے مارے میرے پاؤں سے جوتے اتائے اور آج سرسہ چھپ کر آگے بڑھنے لگا مجھے دیکھ کر سامنے رانو اور کوئی ناجوان ہڑکا چوکی دار بھی اس وقت تک اپنے کوارٹر میں جا جکا تھا اس لئے لان میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا رانو کا دپٹے سے میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ ناجوان کون تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں دبے پون تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے ان کی سرگوشیاں سمجھ میں آنے لگی جو کچھ رانو اس ناجوان سے کہہ رہی تھی میرے پیروں سے زمین نکالنے کے لئے کافی تھا اگر میں کچھ دیر وہاں کھڑا ہوتا تو یقینا اس چاتر لڑکی کو میری آمد کا بتہ چل جاتا وہ بہت تیز قسم کی لڑکی تھی اس لئے میں وہی سے پلٹ کر اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھ گیا پہلے یہ بخار سے میرے سر میں درد تھا اور اب رانو کی باتیں سن کر تو میرے سر چکرانے لگا تھا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مارکر میری کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کر دی رہی پچھلے چند ماہ سے جو کھیل رانو مارکر کے ساتھ کھیل رہی تو اس کا بہان ایک انجام میں اپنے کانوں سے سن کر آیا تھا اور اگر ابھی میں چپ رہتا تو یہ میری نمک حرامی ہوتی میں ایک دوبار مارکر سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن جیسے ہی میں رانو کی سراسی گرائی کرتا مارکر تو میرے سر کے بالوں کو آ جاتی کہتی خبر دا جو رانو کے بارے میں کچھ بھی کہا تھا لیکن چپ رہ کر بھی گزارا نہ تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو میرا دل مٹھی میں دبوچا جا رہا تھا کیونکہ رانو مارکر کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہی تھی اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو میں اپنی نظروں میں ضرور کر جاتا کیونکہ میں یہ راست جان چکا تھا ایک بار میں نے جب سودہ سلف لینے گیا تو مالک کا نمبر بھی اپنے ساتھ لے گیا جو انہوں نے مجھے ایک آغاز پر لکھ کر دے دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو میں مالک سے فون کر کے مغوال لے میں نے وہ نمبر لے اور ٹیلی فون بھوٹ پر چلا گیا کال ملائی تو ایک منٹ کا تین سو اس نے مانگے اور میرے پاس اتنے جیب میں تھے نئے کال پر مالک کو ساری بات بتا دی میری بات سن کر مالک پریشان ہوگے کہنا کہ تم مالکن کا خیال لگنا جیسے بھی ممکن ہوا میں پاکستان پہنچ جاؤں گا دو دن بات ہی رانو میں اس نوجوان کو بلائے تھا میں بہت پریشان تھا کہ اب کیا کروں جان کے چکر کاٹنے لگا کیونکہ رانو اس نوجوان کو لاؤنج میں لے گئی تھی میں جانتا تھا کہ اندر اب کون سا کھیل کھیلا جائے گا لیکن میں بے بس تھا کیونکہ لاؤنج کا دروازہ لوگ تھا پھر مجھے یاد آئے کہ بیرونی طرف مالکن کے کمرے کی کھڑکی ہے مجھے وہاں سے جان کر دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے جیسے ہی میں کمرے کی کھڑکی کے پاس پیار میں نے کھڑکی کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی اس نوجوان نے مالکن کو کرسی پر بٹھا کر باندھا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے تھے موہ پر بھی رمال باندھا تھا اور رانو پٹا پٹ سے علماری سے مالکن کا زیور نکال رہی تھی چند دن پہلے بھی میں نے رانو کی یہی حرکت کرتے اسے دیکھا تھا جب میں کمرے میں شام کی چاہ لے کر گیا تھا تو مالکن سو رہی تھی اور رانو ان کی جولری میں سے سونے کے ٹاپس نکال کر اپنے دھپٹے میں باندھ رہی تھی وہ دن اس رڑکے سے لون میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم سارا زیور جوری کر کے مالکن کا قتل کر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے مالکن اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی جن پر انہیں اندھا اعتبار ساہین اسی وقت پولیس کی گاڑی اور مالک کی گاڑی کو ہون ایک ساتھ چنائی دیا میں نے دن میں شکل کا کلمہ پڑھا اور وہیں سے پلٹ گیا چاکی دار کے اٹھنے سے پہلے مین گیٹ کا دروازہ پورا کھول دیا پولیس اور مالک دونوں اکھٹے اندر آئے مجھ سے مالکن کا پوچھنے لگے میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ دونوں وہی موجود ہیں موقع پر دونوں پکڑے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ مالک کا نقصان ہونے سے بچ گیا مالکن ساری حقیقت جان چکی تھی اسیرے میرے سامنے بھی شرمندہ تھی مالک نے مجھے دو لاکھ انام دی اور ساتھ میں میری نوکری بھی پکی کر دی میرے ماں باپ نے مجھے یہی سے کہا تھا کہ اپنے مالک کے ساتھ کبھی بھی دغا بازی نہ کرو میری خدمت کا صلح مجھے مل چکا تھا